الحمد للہ وکفاء و سلام علی عباده الذین استفع عماباده اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب حبلی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم فلما بلغ معه السای قال یا بنی انی ارا فی المنام انی ازمحک فنظر ماذا ترا قال یا اب تفعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین صدق اللہ مولانا العظیم قابل قدر بزرگو دوستو بھائیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قدشتہ جمعہ آپ حضرات کے خدمت میں زلحجہ کے پہلے عشرے کے عامال ترتیب سے ذکر کر گئے تھے سب سے پہلا عمل زلحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد کوئی آدمی اپنا بال بھی نہ کٹے کوئی ناخن بھی نہ کٹے چونکہ ان ایام میں حاجی لوگ حج کرتے ہیں تو حالت احرام میں بال اور ناخن کا کٹنا حرام ہے ان سے مشابہت پیدا ہو جائے نیک لوگوں کی انبیاء کی صحابہ کی حاجیوں کی نمازیوں کی مشابہت بھی آدمی کا کام بنا دیتی ہے یا آدمی کو کام دیتی ہے حضر شاولی اللہ صاحب نے حجت اللہ البالغہ میں یہ لکھا ہے کہ یہ لباس آدمی کو بہت سارے گناہوں سے بچا دیتا ہے یہ داڑی بہت مضبوط قلعہ ہے یہ داڑی رکھ کر کوئی آدمی شراب خانے میں نہیں جا سکتا کوئی آدمی فلم ٹھیٹر میں اتنی آسانی سے نہیں گھس سکتا کوئی آدمی بدکاری کے اڈوں کے سامنے سے بھی گزرتا ہے تو اسے شرم آتی ہے یہی داڑی اور لباس کا واثر ہے جو اس کی روح پر اور طبیعت پر مرتب ہوتا ہے اسی لئے ایک آدمی رب گناہ کرنے کے عادی ہو جاتا ہے سب سے پہلے وہ نیک لوگوں کا لباس اتار دیتا ہے سر سے ٹوپی اتر جاتی ہے چہرے سے داڑی ختم ہو جاتی ہے تو اس لئے مشابہت کے لئے حکم دیا گیا ہے مشابہت بھی کہتے ہیں تفسیروں میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مقابلے میں جو جادوگر آئے تھے کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت ہے موسیٰ علیہ السلام کا حلیہ انہوں نے پہن رکھا تھا ویسا لباس ویسا حلیہ تو کہتے ہیں کہ وہی وجہ بنی ان کی ایمان کی مفسیر نے لکھا ہے بہت بڑی بات ہے اور ایک بات اور بھی ہے جو سمجھنے کی ہے کہ جس کی عظمت اور محبت دل میں ہوتی ہے آدمی اسی کو اپنا ایڈیل بناتا ہے اسی کی نقل اتارتا ہے اسی کا سا چہرہ بناتا ہے اسی کا سا لباس اسی کے سبال آدمی بناتا ہے دوسرا عمل ذلہچہ کے شروع ہونے کے بعد یہ ہے کہ آدمی روزہ رکھے یہ نفلی روزے ہیں نو روزے عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے ایک روزہ رکھنا یہ ایک سال روزہ رکھنے کے برابر ہے بڑی تیزی سے اللہ کا سفر اس میں تیہ ہوتا ہے بڑی تیزی سے یہ روح پاک ہوتی ہے ان دنوں میں ان دنوں کو بڑی غنیمت جانا چاہیے ان دنوں کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے نو نہ ہو سکے تو کم سے کم یہ ایک روزہ ہی سہی آدمی کو رکھنا چاہیے ہمت کے ہمت کرنا چاہیے آدمی کو اللہ کی رحمت بارش کی طرح پرستی ہے اس میں اور رات میں قیام کرنا شب قدر میں قیام کرنے کے برابر عجر دیا جاتا ہے قیام کرنے سے شب قدر میں قیام کرنے کے برابر عجر دیا جاتا ہے شب قدر میں کتنی تیزی سے اللہ کا راستہ تیہ ہوتا ہے کتنا قرب نصیب ہوتا ہے کتنا عجر ملتا ہے آدمی کو اگر پوری رات نہ جاک سکے یہ گھنٹھا ہی سہی آدھا گھنٹھا ہی سہی مغرب سے راست شروع ہوتی ہے مغرب سے عشان تک ہی سہی عشان کی نماز جماعت سے پڑے پھر سو گئے پھر ذرا رات کے آخری عصے میں ہوت گئے فجر کی نماز جماعت سے پڑے سید ابن المصیب تابعی کہتے ہیں کہ اسے پوری رات جاگنے کا عجر ملتا ہے اتنا تو ہر آدمی کر سکتا ہے مغرب سے عشان تک مسجد میں اتقاف کی نیت سے رہے یا نہیں تو عشان کے بعد ایک آدھ گھنٹھا آدمی کچھ نہ کچھ تلاوت میں ذکر میں دروش شریف میں استغفار میں دعاوں میں گزارے پھر عیت کی رات بھی آدمی پوری رات نہ جاگ سکے تو کم سے کم ایک آدھ گھنٹھائی سہی جتنی طاقت ہے طاقت کے بقدر ہی آدمی مکلف ہے یہ کریں تین باتیں ہو گئی اس کے بعد جو ہے وہ تکبیرِ تشریق ہے تکبیرِ تشریق تشریق کہتے ہیں عربی زبان میں گوشت کو دھوپ میں سکانے کو یہ عربی زبان کا لفظ ہے تشریق کہتے ہیں گوشت کو دھوپ میں سکانے کو چونکہ ان دنوں میں گوشت دھوپ میں سکایا جاتا ہے یہ نوز الحجہ سے یہ تکبیر شروع ہوتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو زباہ کیا تھا اور اس وقت یہ تکبیر بلند کی تھی کہ میں بھی کوئی چیز نہیں میرا بیٹا بھی کوئی چیز نہیں سب سے بڑی چیز اللہ سب سے بڑی ذات اللہ سب سے زیادہ قابل قدر ذات اللہ کی ہے سب سے زیادہ قدر کرنے کے لائق اللہ کا حکم ہے یہ کہتے ہوئے اپنے بیٹے کے گلے پر چھوڑی چلا دی تھی یہ تکبیر تشریخ ہے نوز الحجہ کی فجر سے شروع ہوتی ہے ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ بلند آواز سے کہنا یہ واجب ہے اور عورتیں آہیستہ کہیں چاہے نماز جماعت کے ساتھ پڑے انفرادی پڑے عورتیں گھر میں نماز پڑتی ہیں عید کی نماز کے بعد بھی جماعت کی نماز کے بعد بھی یہ ایک مرتبہ ہی آوے یہ تکبیر تشریخ ہے یہ حریت پر ہے یہ جتنے عمل میں نے گنا ہے بال کا نہ کٹنا ناخنوں کا نہ کٹنا روزوں کا رکھنا دن کا سیام رات کا قیام اور اسی طرح یہ تکبیر تشریخ یہ ہر مرد و عورت پر غریب مالدار پر شہری دیہاتی پر ہے حاجی پر بھی غیر حاجی پر سب رکھ سکتے ہیں یہ اس کے بعد جو ہے پانچویں جو حکم ہے روزوں میں جو ایک روزہ آتا ہے عرفہ عرفہ ذلہجہ کی نویں تاریخ کو کہتے ہیں جیشہ آشورہ محرم کی دسویں تاریخ کو کہتے ہیں اسی طرح عرفہ ذلہجہ کی نویں تاریخ کو کہتے ہیں ہمارے ہاں اتوار کو ہے پیر کے دن عید ہے تو اتوار کے دن عرفے کا روزہ ہے ہفتے کی رات میں سہر کرے روزہ رکھنے والا دو سال کے گناہ ماف ہونے کی بات حدیثوں میں آئی ہے یہ ایک سالِ گدشتہ یہ ایک اڈوانس آئندہ سال آج روزہ رکھ رہا ہے آئندہ سال نوز علیجہ تک جتنے چھوٹے گناہ ہوں گے اڈوانس لکھ کر دے دیا جاتا ہے کہ وہ گناہ تمہارے ماف ہیں کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے آدمی ایک روزہ رکھنا کیا ہے دس بارہ چودہ گھنٹے کا روزہ ذرا مشقت کر لے اگر کوئی حضور نہ ہو تو بڑی کام کی چیز ہے روزوں میں یہ ہے اس کے بعد یہ چیز ہے عیت کی عیت کے دن عیت کی رات کو قیام کرنا اس کی ایک الک فضیلتہ یہ حدیث میں کہ اس دن اس کا دل نہیں مرے گا جس دن سارے دل مر جائیں گے اس کا دل زندہ رہے گا قبر میں حشر میں قیامت کی حولنا کیوں سے اس کا دل نہیں مرے گا اس کا دل بیدار رہے گا زندہ رہے گا اور اگر اسے دنیا سے جوڑ دیا جائے تو بعض مواقع دنیا میں ایسے ہوتے ہیں جو فیصلہ لینے کے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر صحیح فیصلہ القا فرماتے ہیں تو سارے لوگ ان کی اتباع کریں گے دن کے دلوں پر فیصلے نازل ہوتے ہیں حضرت شاہ علی اللہ صاحب نے ایک عجیب بات لکھی ہے کہ امت میں کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کے دلوں پر فیصلے نازل کیا جاتے ہیں ان کی اتباع کرنے سے ہی قوم کی ترقی ہوتی ہے ان کو نظر انداز کرنے سے قوم تباہ و برباد ہو جاتی ہے ایسے لوگ ہر زمانے میں بڑی تعداد میں رہتے ہیں جن کے دلوں پر اللہ تعالیٰ کے فیصلے نازل ہر دل ایسا نہیں ہوتا قیمتی کہ اس کے دل پر فیصلہ اتار دیا جائے تو یومت تموت القلوب کو اگر دنیا سے جوڑ دیا جائے تو اس کا یہ مطلب ہوگا لوگ انتظار کرتے ہیں کہ اب کس پر عمل کریں کیا علائے عمل ہے کیا ترتیب ہے کیا نظام ہے ہمیرے کرنے کا کیا کام ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں کیسے کرنا چاہیے اس موقع پر ان لوگوں کے دلوں پر رہبری نازل کی جاتی ہے یہ رات عیدیں ان کے دو راتیں عید الازحاہ ہو یا عیدیں یا عید الفطر ہو اس کی رات کو جاگنے سے اس کے بعد عید کی نماز کا مسئلہ ہے یہ ترتیب جوڑ کر مسئلہ ہمیں آگے بڑھا رہا ہوں عید کی نماز کا مسئلہ عید کی نماز واجب ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ناغہ نہیں فرمایا عید کی نماز کو ہر مرتبہ حضور نے عید کی نماز پڑھی ہے عید کی نماز واجب ہے ضروری ہے فرض کے برابر ہے جس طرح پانچ وقت کی نماز پڑھنا فرض ہے اسی طرح عید کی نماز بھی فرض ہے اگر کوئی آدمی جو ہے کوئی حضور نہ ہو تو عیدگاہ آ کر پڑھے عیدگاہ میں نماز پڑھنا سنت محققہ دا ہے ابھی ہمیں پڑھ رہا تھا ایک مضمون مالے گاؤں کے دعلم دیوبن کے رکن شہرہ مفتی اسماعیل صاحب کا ان کا محققہ دیکھ مضمون ہی چھپا ہے اس پورے مضمون کا خلاصہ یہ ہے کہ اس وقت امت کا ایک بڑا طبقہ حصہ ہے جو عیدگاہ میں نماز پڑھنے کی سنت کو چھوڑ چکا ہے ترک کر دیا ہے سنت کو پھر سے زندہ کرنے کی توجہ دلانے کی ضرورت پڑھ رہی عید کی نماز تو عیدگاہ میں ہی پڑھی جاتی ہے کہیں جلدی کہیں دیر سے ترتب بنا لی جائے کہیں جلدی ہو کہیں دیر سے ہو ایک آدھے گھنٹے کا فاصلہ ہو تاکہ مختلف علاقے کے لوگوں کو نماز مل سکے یہ ایک مردبہ پوری زندگی میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز بارش کی وجہ سے مسجد میں پڑھی ہے وہ بہت تیز بارش تھی وہ بھی امت پر شفقت کی وجہ سے ورنہ حضور جب بارش آتی تھی حضور جا کر کے بارش میں کھڑے ہو جاتے تھے تاکہ یہ رحمت حضور پر برسے بدن کا ہر حصہ استفادہ کرے اور اتنی طاقت تھی دکھائیں کہ جیسے جنت کے تقریباً چار ہزار دنیا کے چار ہزار مردوں کے برابر طاقت تھی بارش میں بھگنے سے حضور کی طبیعت کوئی متاثر نہیں ہوتی تھی امت پر شفقت کے لئے حضور نے یہ ایک سال عید کی نماز مسجد میں پڑھی ہے تو نماز واجب ہے اور عیدگاہ میں زیادہ پڑھنا سنتِ معقدہ ہے وہ ایک استماعی شان ہے اس کی مسلحتیں ہیں اس لئے یہ مسجدوں میں پڑھنے کا جو رواج خاص طور سے لاکڈوں سے زیادہ ہو گیا ہے اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے اس دن کام بھی کچھ نہیں ہے تین دن قربانی کی جا سکتی ہے عید کی نماز کو مسجدوں میں پڑھنے کے رواج کو کم کرنا چاہیے اور اس کے بعد سب سے بڑا عمل جو ہے عید کے دن وہ قربانی کا عمل ہے یہ قربانی تین دن کی جاتی ہے دس گیارہ اور بارہ کی کے سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے کی جاتی ہے تین دن حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے اور یہاں ایک مسئلہ اور واضح کر دینا شاید میں ضروری ہے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نمازیں دیر سے ہوتی ہیں کئی جگہ نمازیں جلدی بھی ہوتی ہیں بہت پہلے اب میں دیکھ رہا تھا میری کاپی فتاوہ کی تقریبا سترہ سال پہلے شاید فتاوہ لکھے ہوئی ایک کاپی میرے ہاتھ لگی اس میں میرا خود حاصل لکھاو ایک فتوہ ہے بڑی بڑی عربی کے کتابوں کے حوالوں سے اس میں عبارتیں ہیں ان ساری عبارتوں کو نقل کرنے کا یہ موقع نہیں ہے اس کا پورا خلاصہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر پورے شہر میں سو جگہ نمازیں ہوتی ہیں سب سے پہلی نماز جہاں ہوتی ہے اس کے بعد آدمی قربانی کر سکتا ہے چاہے وہ نماز اس نے پڑھ رکھی ہو یا نہ پڑھی ہو بعد لوگ عید کی نماز کی قربانی کی وجہ سے عید کی نماز مسجدوں میں پڑھ لیتے ہیں تو ان کے لئے یہ عرض ہے کہ پورے شہر میں جہاں یہ جگہ نماز ہو جائے اس کے بعد آدمی قربانی کر بعدہ اسپقی صلاح کی عید یہ عربی کے الفاظ ہیں تو اس کے بعد آدمی قربانی کر سکتا ہے بعد میں جہاں اپنے محلے میں جب عید کی نماز کا اعلان ہو اس سے ایک آدمی قربانی پہلے فارغ ہو جا کر عید کی نماز عیدگاہ میں پہنچ کر پڑے یہ ہے یہ خوشی کا ماحول یہ خوشیاں ملنا لوگوں کا اجتماع اجتماعی شان آنا جانا ایک بہار رہتی ہے عید کی وہ عید الالہام میں تقریبا لوگ ختم ہی کر دیتے ہیں تو گدشتہ جمعہ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے صحابہ نے پوچھا ایک مرتبہ ماہا ذیل آزاہی یہ قربانیہ کیا چیز ہیں قربانیہ کا ایسا عمل ہے کہ ریواتوں میں آتا ہے حضرت عائشہ راوی ہیں کہ یہ یوم النہر یوم النہر کہتے ہیں دسمی ذلہجہ کو یوم عرفہ کہتے ہیں ذلہجہ کی نوی تاریخ کو اور یوم النہر کہتے ہیں زباہ کرنے کا دن قربانی کا دن دسمی ذلہجہ کو یوم النہر کہا جاتا ہے اس دن کوئی عمل قربانی سے زیادہ اللہ کو پسند نہیں ہے صدقہ بھی نہیں اور کوئی مالی عبادت اللہ کو ذہاں اگر کوئی امرجنسی ہو اگر کوئی حالات نارمل نہ ہو کوئی ایسا تقاضہ ہمارے سامنے آجائے اجتماعی تو پھر اس وقت نفلی قربانی کو موقوف کر کے جیسے میں نے کئی مرتبہ کہا ہے ایک خاص موقع پر دعلم دوبن نے بہت سال پہلے کی بات ہے آپ کو شادیاد ہو نہ ہو اور تم میں سے کئی لوگ زندہ میں ہوں یا معلوم نہیں ان کا انتقال ہو گیا ہو دعلم دوبن نے یہ فتوہ دیا تھا اس سال کہ اس سال پورے ملک میں نفلی قربانی کو موقوف کر دیا جائے واجب قربانی کو تو نہیں بدل سکتے وہ تو دینا ہی دینا ہے ہاں نفلی قربانی کو موقوف کر کے وہ پیسہ وہاں بھیجا جائے انہوں نے نام لیا تھا وہاں جہاد ہو رہا ہے وہاں پیسہ بھیجے وہاں ضرورت ہے یہ ہے تقاضوں کو سمجھنا تقاضوں پر عمل کرنا دین ہے تقاضوں کے سامنے آ جانے کے بعد بھی آدمی نفلی عبادت کو ترجیح دیتا ہے تو وہ دین نہیں ہے وہ خواہی کہ آدمی قرضدار ہے بھائی قرض میں دوب کر مر گیا ہے آج کل میں پھانسی پھانسی لے کر مرنے والا ہے اسے نفلی عمروں کے لگے ہیں اسے نفلی حچکہ لگا ہے اسے نفلی قربانی کا چسکہ لگا ہوا یہاں بھائی پھانسی لے کر مرنے والا ہے یہ بات زمنا نہ گئی یہ ایک طویل موضوع ہے ایک مستقل موضوع ہے میں نے صرف اشارہ دیا ہے تقاضوں کو سمجھنے کی کوشش کی جائے اپنے انفرادی بھی ہو سکتا ہے رشتے دوروں میں کوئی ایسا فرد ہو بیمار ہو ایسا ہو سکتا ہے کہ تعلیم اس کی رکی ہوئی ہو بچوں کی ایسا ہو سکتا ہے کہ گھر کے لیے قرائے کے لیے تک پیسے نہ ہو ایسا ہو سکتا ہے کہ معذور افراد ہوں آپ حضرات اس پر نظر رکھیں آپ کو زیادہ معلوم ہوتا ہے تو اگر ایسی کوئی بات نہ ہو تو قربانی کے دنوں میں قربانی کرنا ہی زیادہ افضل ہے اس میں کوئی شبے کی بات نہیں اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے اسی کو حضرت عائشہ فرماتے ہیں اس لیے بھی کہ یہ قربانی ایک ایسا عمل ہے کہ سال بھر پھر موقع نہیں مل سکتا نماز روزہ نہ پڑی جا سکتی ہے زکاة پورے سال دی جا سکتی ہے اس کا کوئی وقت مقرر نہیں تلاوت ذکر اور اسی طرح دروش شریف استغفار صدقہ پورے سال دیا جا سکتا ہے لیکن جو ہے یہ قربانی صرف سال میں تین مرتبہ ہی دس گیارہ اور بارہ کی غروب آفتاب سے پہلے پہلے تین دن ہی قربانی ہو سکتی ہے تو اسے عمل جیسے آدمی مکہ جاتا ہے تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ مکہ میں جب تک رہو تواف زیادہ کرو نماز بھی پڑھو تلاوت بھی کرو حریق کالک نفع ہے ذکر کرو دروش شریف کرو لیکن تواف زیادہ کرو زیادہ وقت تواف میں لگاؤ اس لیے کہ ایک ایسی عبادت ہے جو مدینے میں بھی ممکن نہیں جو دنیا کے کسی کونے میں ممکن نہیں اسی طرح کا یہ عمل اس کے دن متعین ہیں اسے یاد اتنا چاہیے کہتے ہیں کہ یہ جانور آئے گا میں آگے بیان کروں گا آپ کو اس کا کیا نفع ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخنف ابن سلیم راوی ہیں کہتے ہیں کہ ہم حضور کے ساتھ یہ حج کا موقع ہے ہم عرفات کے میدان میں ٹھہرے ہوئے تھے ان پر سوار تھے سرکار جبل رحمت کے قریب تھے جبل رحمت پہار کا نام ہے جبل رحمت پہار کا نام ہے عرفات کے میدان میں اس کے قریب کھڑے ہو کر یہ حضور نے آخری خود بارشات فرمایا تھا علیوم اکملت لکم دینکم کی جو آیت ہے قرآن مجید کی آخری آیت یہ اسی وقت نازل ہوئی تھی کہ آج تم پر دین مکمل کر دیا گیا ہے اس پر حضور نے کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا اے لوگو سنو کان کھول کر سنو گھر کے ہر فرق پر صاحب نصاب پر ہر سال قربانی واجب ہے ایک سال میرے والد کی طرف سے ایک سال بیٹے کی طرف سے ایک سال جو ہے میری بہن کی طرف سے ایک سال مرہوم کی طرف سے اپنی قربانی تو ہوئی نہیں مرہوم کی طرف سے قربانی دے کر کہ آدمی مطمئن ہے کہ میری قربانی یادہ ہو گئی مرہوم کی طرف سے دینا بہت اچھی بات ہے سواب کی چیز ہے یہ حق ہے مرہوم کو اس کی ضرورت ہے لیکن جس پر واجب ہے اس کو پہلے اپنی قربانی دینی چاہیے اگر گھر میں پانچ افراد ہیں صاحب نصاب پانچوں کو دینا چاہیے اور تیس میں بڑی سستی کرتی ہیں ارے میرے پاس کام پیسہ ہے ارے تیرے پاس تو پیسہ نہیں ہے زیور ہے زیور پیسہ ہی ہے نات میں زیور کان میں زیور ہاتھ میں انگوٹیاں پیر میں چین یہ پیسہ نہیں تو وہ کیا ہے جیسے بالو ہچکو نہیں جاتے بھئی کیوں نہیں جاتے میرے پاس پیسہ نہیں ارے جو دسیکر زمین ہے وہ ارے وہ زمین پیسہ ہی ہے جو دو گھر ہیں وہ پیسہ ہی ہے یہ ایک گھر بیچ کر جانا فرض ہے دسیکر میں یہ ایک 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 زمین بیچ کر ہچکو جانا ضروری ہے پیسے کا مطلب کیاشت نہیں عربی عبارتوں کو نہ سمجھنے کی وجہ سے بعض لوگوں کو ایسا دھوکہ ہوتا ہے تو گھر کے ہر صاحبے نصاب پر گھر میں اگر جوئن فیملی ہے دس آدمی ہے دس آدمیوں پر بھی ہے اور ہر سال قربانی واجب ہے ایسا عدلہ بدلہ نہیں یہ سال اس کی طرف سے ایک سال بڑے بیٹے کی طرف سے دوسرے سال دوسرے بیٹے کی طرف سے آج بیوی کی طرف سے کل کو جو ہے وہ شوہر کی طرف سے نہیں شوہر بیوی دونوں پر واجب ہے تو دونوں کو جینا چاہیے اگر شوہر یہ کہے کہ میں نہیں جاتا میرے پاس پیسہ نہیں تو بیوی اپنی انگھوٹی بیچ کر قربانی کا جانور خریدے یہ لکھا ہے کتابوں میں حضرت عبراہیم علیہ السلام کا جو میں نے بھی آئے تھے پڑھئے شاہر پوری تفسیر نہ ہو سکے اس کی انہوں نے تین دن خواب دیکھا کب وہی ہوتا ہے کیسا سخت ان کی ہاں نے دیکھی ہے جس نبی پر وہی آتی ہے روزانہ آج خواب دکھایا جا رہا ہے جس میں احتمال بھی ہو سکتا ہے کہ شاہر میں نے غلط دیکھا ہو خواب کے ذریعے حکم دیا جا رہا ہے ایک مرتبہ پہلے دن خواب دیکھا دوسرے دن اٹھ کر کے یہ دیکھا خواب کے بیٹے کو زبا کر رہا ہوں یہ کتنی بڑی غلط فہمی ہے کہ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے یہ میری بیٹی ہے یہ میری بیوی ہے یہ میرا گھر ہے یہ میرا پیسہ ہے جب تک آدمی اس مغالطے سے نہیں نکلتا اسی غلط فہمی سے نکالنے کے لئے آیت میں کہا گیا اِنَّا لِلَّا ہم سب اللہ کے ہیں ہم بھی اللہ کے ہیں ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے تو دوسری سعون زبا کیے دوسری دن پھر خواب دیکھا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا منشاہ اونچوں کے زبا کروانے کا نہیں دوسری مرتبہ خواب دیکھا دوسرے دن پھر دوسری دن اٹھ کر گے سعون زبا کیے تیسے دن پھر خواب دیکھا تو حضرت کا ماتھا ٹھنکا ہوا نہیں ہو نہ ہو اللہ کا منشاہ اونچوں کے زبا کروانے کا نہیں ہے پھر اپنے بیٹے کو لے کر کے چلے نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے ان آیتوں میں اسی کا ذکر ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام بیٹے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر اسی پر چھے ہیں بڑے ہیں اور بیٹے حضرت اسماعیل اکل ہوتے بیٹے ہیں اس وقت تک حضرت عیساق نہیں پیدا ہوئے حضرت عیساق حضرت سارا کے پیٹ سے پیدا ہوئے حضرت اسماعیل حضرت حاجرہ کے پیٹ سے پیدا ہوئے بطن سے اور انہی کے نسل سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام پیدا ہوئے حضرت اسماعیل کے نسل سے تو اکل ہوتے بیٹے بڑاپے میں بیٹا ملا اور حکم دیا جا رہا ہے اگر یہ حکم دیا جاتا ہے ابراہیم چاخو اپنے گلے پہ چلاو یہ آسان تھا یہ حکم بوڑے باپ کو دیا جا رہا ہے جو بڑاپے میں بیٹا ملا اکل ہوتا ہے بیٹے کی عمر یہ ایک ریوات کی مطابق سات سال ہے اور یہ ایک ریوات کی مطابق تیرہ سال ہے حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ ایک بوڑا باپ اپنے اکل ہوتے نابالک بیٹ بچے کے گلے پر چھوڑی چلا ہے ہم کو حیرت ہوتی ہے نا حیرت اس لیے ہوتی ہے کہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بیٹا میرا ہے اللہ کو سب کچھ دیا جا سکتا ہے لیکن بیٹے کی قربانی نہیں دی جا سکتے شاید ہمارے ذہنوں میں ایسا بیٹا ہو بیٹا ہی نہیں ایسے لاکھوں کروڑوں بیٹے اللہ کے یہ ایک اشارے پر قربان کیا جا سکتے ہیں اللہ کے ذات بہت ہی اونچی ہے اور حضرت ابراہیم چل پڑے اپنے بیٹے کو لے کر منا منا میں جو لوگ حج کو گئے ان کو معلوم ہے منا میں اور اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے جو یہودیوں نے لکھی ہے کہ حضرت اسحاق زبا ہوئے تھے یہ غلط ہے اسحاق کبھی بھی مکہ کو نہیں آئے یہ یاد رکھئے ملک شام میں رہے منا کا ذکر ان کی ہی ریوائے تمہیں ہے جب آدمی دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے تو کچھ علامتیں چھوڑ جاتا ہے اپنے جھوٹ کی جھوٹے کو حافظہ نہیں ہوتا ایک بات یاد رکھنے کے لئے سو باتیں بھلا دیتا ہے اس کا دماغی کام نہیں کرتا تو منا میں ہوا منا میں وہ مقام آج بھی ہے ہم لوگوں کو ہمارے ساتھ بہت علماء تھے انہوں نے دکھایا ہے جہاں حضرت زبا کیے شلا دیا بیٹا ہے رائے پوچھے پہلے بیٹے نے کہا کہ جو حکم ہے آپ اسے کر دا لیے اس لیے کہ نبی کا خواب وہی ہوتا ہے جو حکم دیا گیا ہے اسے آپ کر دا لیے افعل ما تومر آج آدمی داڑی چھوڑنے کے لئے سوچ رہا ہے بھی ابھی فیصلہ نہیں کیا ابھی اسلامی ابھی صرف پیجامہ ٹکھنے سے اوپر اٹھانے کے لئے ابھی مشورے چل رہے ہیں دینی تعلیم دلوانے کے لئے مشورے چل رہے ہیں ابھی شرے صدر نہیں ہے یہاں یہ نہیں کہا جا رہا کہ داڑی چھوڑو یہ نہیں کہا جا رہا کہ جو اسلامی لباس پہنو یہ نہیں کہا جا رہا چلہ نکلو یہ نہیں کہا جا رہا مدرسے کو بیچو بچے کو یہ کہا جا رہا تمہارے بچے کو زبا کرو سوچ چھوڑو رشوت چھوڑو جھوٹ چھوڑو نہیں یہ کہا جا رہا ہے بچے کو ہی زبا کر دو اور حضرت ابراہیم کو کیا پتا کہ جنت سے میڈا آنے والا ہے وہ تو یہ سوچ کر چھوڑی چلا رہے ہیں کہ بیٹے کو زبا کر رہا ہوں لے کر جاتے ہیں مینا کو وہی شیطان ورغلانی کی بہکانی کی کوشش کرتا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کنکریاں مارتے ہیں یہ وہی آدھا ہے جو اللہ کو پسند آئی اور اس آدھا کو حج کا رکن بنا دیا حضرت حاجرہ دوڑی پانی کی تلاش میں صفہ مروہ کے درمیان میں اتنی پسند آئی آدھا کہ حج کا رکن بنا دیا بیٹا پہنو رہ کرتا ہے جبریل پر مارتے ہیں اتنی پسند آئی یہ بے پسی یہ بے سرو سامانی اتنی پسند آئی کہ چشمہ جاری کیا ساڑھے چار ہزار سال سے وہ زمزم کا چشمہ جاری ہے دنیا کا سب سے جو ہے وہ پاکیزہ مقدس بابرکت پانی ہے تو لے گئے جمرات پر جو کنکریاں مارتے ہیں شیطان کو یہ وہ اسی لیے کہ جاتے اخت اس نے ورغلایا تھا کہے قیم باب بھی بیٹے کو زبا کرتا ہے وہ پھر حاجرہ کے پاس گیا شیطان اور اسے بڑی کمزور ہوتی ہیں عقیدے کی تو کہاں گا اسماعیل کہاں ہے حضرت عبراہیم کہاں نہیں وہ اپنے دوستے ملانے لے گئے دوستے ہیں دوستے نہیں زبا کرنے کے لئے گئے کہاں باب بیٹے کو زبا کرتا ہے کہاں نہیں نہیں اللہ کا حکم ہے حضرت حاجرہ نے کہاں اگر اللہ کا حکم ہے تو یہ ایک اسماعیل نہیں حاجرہ اسے ہزاروں اسماعیل زبا کے نکلے تیار ہیں یہ عورتوں کا عقیدہ ہے اگر یہ عورت کا حضرت تیری استقامت پر سلام ہو تیری استقامت پر سلام ہو تیری جان نساری پر سلام ہو یہاں بیٹے کا حکم ہوا زبا کرنے کا تو نہیں پوچھے بیٹے کو زبا کرنے سے تم کو کیا ملے گا حضرت ابراہیم پوچھ سکتے تھے حکم ہوا بلا چون چلا مومن کی یہ عادت نہیں ہے کہ اللہ کا حکم آ جانے کے بعد اس میں اعتراضات کرے اعتراضات کرنا یہ ملہدوں سے آیا ہے یہ گمراہ انگریزوں سے انگریزوں نے یہ وفا پیدا کی ہے اللہ کو حکم آ جانے کے بعد اس کا فلسفہ معلوم کرتے ہیں میں یہ نہیں کہتا ہے کہ معلوم نہ کرو سمجھنے کی کوشش کرو لیکن یہ جراز نہ کرو اللہ کا حکم آ جانے کے بعد آدمی کچھ بھی کر سکتا ہے بس اتنی تحقیق کر لو کہ یہ اللہ کا حکم ہے یا نہیں ہے اللہ نے کلام مجید میں یک جگہ تاکیت سے حکم دیا ہے کئی جگہ ایسا ہوا ہے تو جب کسی اللہ والے نے آیت پڑھی تو ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے ارے اللہ کو اتنی طاقت و زور سے گفتگو کرنے کی ضرورت پڑھی مسلمانوں کو ایک بات سمجھانے کے لیے کیا مسلمان اتنے بے آدب ہو گئے کہ یہ ایک بات کا حکم دینے کے لیے اللہ کو اپنے کلام میں زور پیدا کرنا پڑا اپنے کلام میں تاکیت پیدا کرنی پڑی اللہ خود پڑھ کہ لے کر کے گئے حضرت بیٹے کو اس کے بعد منا میں وہ جگہ بھی ہے لٹایا بیٹے نے کہتے ہیں روایتوں میں آتا ہے بات کہ بیٹے نے ہی یہ مشورہ دیا تھا اببا الٹا لٹا ہے زباہ تو گلے میں کرتے ہیں نا ادھر سے کرتے ہیں زباہ لیکن بیٹے نے مشورہ دیا تھا اببا آنگوں کو پنٹی بان لیجیو اور دوسرا مجھے مو کے پل لٹا دیجیو قرآن میں وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ الٹا لٹایا اور اس کے بعد چھوڑی چلانا شروع کی چلاتے ہیں ابراہیم چھوڑی چلانا نبی ایک نبی ایک نبی پر چھوڑی چلا رہا ہے کیسا منظر ہوگا آسپان کے پریشتے چیخ اٹھے ابراہیم کے آنکھوں پر پٹی ہے اور چھوڑی چلا رہے چھوڑی چلتی نہیں ہے کہتے ہیں بعض رباہ تم یہ بھی آتا ہے کہ چھوڑی کو اٹھا کر پھیک دی حضرت نے اور کہا کہ چلتی کیوں نہیں ہے انہوں نے کہا کہ دو دو کے درمیان فیض گئی ہوں یہ طرف تو جو ہے وہ رب جلیل کا حکم ہے اور یہ طرف اس رب جلیل کے خلیل کا حکم ہے کس کی مانوں ادھر سے یہ حکم ہے خبردار اسماعیل کے گلے کا یہ بال بھی اگر کٹا اگر خراش بھی آئی گلے میں جواب دینا پڑے گا یہ اللہ کے سامنے مٹانے اللہ کے سامنے سر جھکا دینے کی یہ صفت پیدا کرنے کے لیے قربانی کو مشروع کیا گیا ہے جب حکم آ جائے فلسفہ نہ معلوم کرو ہم خوب چاہاں حکم دینے والا کوئی بے اوخوف نہیں ہے حکم دینے والا تمہارے مال کو ضائع نہیں کرنا مال کیسے ضائع ہوگا جب قربانی کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے کیا پھر بھی مال ضائع ہوگا کسی عمل سے اللہ خوش ہوتا ہے کیا اس کو ضائع کرنا کہتے ہیں آپ لوگ کہاں سے سیکھ رکھا ہے یہ سارے وہی انگریزوں کی کالیزوں میں پڑھنے کا نتیجہ ہے بہت تفصیل سے اس بات کو کھولنے کا موقع نہیں ہے اس لئے کہ وقت ہو جاتا ہے ورنہ اتنا لکھا ہے علماء نے اس پر بہت تفصیل سے لکھا ہے صرف زباہ کا ارادہ نہیں بلکہ زباہ کر دیا یہ الگ بات ہے کہ زباہ نہیں ہوا وہ حضرت ابراہیم کا فیل نہیں اور ان کو پتا بھی نہیں تھا کہ جنت سے مینڈہ آنے والا ہے دیکھا کہ مینڈہ مینڈہ کھڑا ہوا ہے اور جب زباہ ہو گیا مینڈہ حضرت جبری علاج کر کے حضرت اسماعیل کو ہٹا کر کے مینڈے کو رکھتے ہیں مینڈہ زباہ ہو گیا جب پٹی کھولی تو دیکھا کہ اسماعیل بازو کڑا ہے مینڈہ زباہ پڑا ہے بیٹا سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے باپ اپنی جان سے کھیل جاتا ہے مولانا بچہ بیمار ہوتا ہے تو باپ اپنا گھر بیج دیتا ہے علاج کے لئے زمین بیج دیتا ہے بیٹی بیمار ہوتی ہے تو باپ اپنا سب کچھ دعو پر لگا دیتا ہے اس کو حکم دیا جا رہا ہے اور نبی جو ہوتا ہے بہت زیادہ محبت کرنے والا ہوتا ہے اپنی اولاد سے نبی سے زیادہ اپنی اولاد سے محبت کرنے والا کوئی نہیں ہوتا جتنی دنیا میں ماں باپ اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں یہ یہ انبیاء نے جو اپنے اولاد سے محبت کی ہے یہ اسی کا صدقہ ہے یہ انہی کی تعلیم کا صدقہ ہے صلاح ہے انہوں نے کہایا ہے بچوں سے محبت کرنا سب سے زیادہ رحم والا سب سے زیادہ محبت کرنے والا سب سے زیادہ شفقت والا نبی ہوتا ہے ایسے نبی کو بڑاپے میں ملا ہوئی ملی ہوئی ایک اکلتی اولاد کے تعلق سے یہ حکم ملتا کتنا سخت امتحان ہے کہ وہ ہوش و حواس میں ہے نبی نبی شراب پیئے ہوئے نہیں ہے نبی بے ہوش نہیں ہے نبی کوئی قومہ میں نہیں ہے نبی ہوش میں ہے ہوش میں چاخو سے اپنے بچے کو زبا کرنے چلا ہے اللہ کے حکم کے سامنے بچے کو زبا کیا جا سکتا ہے تو اللہ کے حکم کی وجہ سے کیا آدمی جو ہے وہ زکاة نہیں دے سکتا اللہ کے حکم سے کیا آدمی داڑی نہیں چھوڑ سکتا اللہ کے حکم سے لباس نہیں بدل سکتا کہ اللہ کے حکم کے ورز دین اپنی زندگی میں آدمی نافذ نہیں کر سکتا محبوب شائع سب سے زیادہ جو محبوب ہوتی ہے چیز اس کو قربان کرنے کا سبق ملا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چونوچرانی اللہ کے حکم آ جانے کے بعد یہ سبق حضرت ابراہیم نے دیا ہے اور علامہ نے لکھا ہے کہ اب ہم کو بکرا زبا کرنا ہے لیکن عجر وہ ملے گا جو یہ ایک نبی کے اپنے بچے کو زبا کرنے پر جو عجر ملے گا حضور کی امت کا ادنا امتی ایک بکرے کو زبا کرنے پر ملے گا اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی بھی اتباع ہے اسی لئے جانور ایسا لو جو بچے کے برابر ہو بچے کے مقابلے میں آ رہا ہے جانور اس لئے امدہ فربا خوبصورت لیکن نمائش نہ کرو گلیوں میں لے کر نہ گھومو یہ ریاکاری کے جراسیم عام ہو گئے ہیں امدہ جانور لو لیکن اپنے گھر میں باندھو دوسروں کو دکھانے کی کیا ضرور جس کو دکھانے کے لئے تم نے جانور خریدے ہیں وہ دیکھ لیا ہے بعض بزرگوں سے میں نے یہ صلاح پڑھا ہے میں نے کتابوں میں عبدالوحب شارانی کی کتابوں میں پڑھنے کی چیزیں علماء کی طبقات کو علماء پڑھتے ہیں اب سب لوگوں نے پڑھنا چھوڑ دیا سب سے کم پڑھنے والی ہے بلکہ انگریز نے چھاپی ہے لکھا ہے انگریز لکھتا ہے امریکہ کا یہ اس وقت پوری دنیا میں سب سے کم پڑھنے والی قوم مسلمانوں کی ہے اس میں مقصود قربانی کا ابراہیم علیہ السلام کی سنت کا اتباہ ہے شیح محبوب کو قربان کرنے کا جذبہ پیدا کرنا اللہ کا حکم آ جانے کے بعد چوہ چرا نہیں کرنا یہ مزاج پیدا کرو اپنے اندر جانور اسماعیل علیہ السلام کو زباہ کیا تھا حضور نے ابراہیم نے جانور کو زباہ نہیں کیا تھا یہ محبت کا اظہار ہے یہ اللہ کا حکم ہے یہ محبت کا امتحان ہے واجب قربانی تو ہر آدمی کرتا ہے دو باتیں اور ارز کر دوں اس لئے کہ آئندہ تو موقع نہیں ملے گا پیر کے دن عید ہے انشاءاللہ حضرت اصول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو میں نے کہا ہے تین باتیں کہ یوم النہر میں قربانی سے زیادہ کوئی عمل محبوب نہیں اور دوسرا قربانی کا قطرہ زمین پر پڑھنے سے پہلے وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچاتا ہے اس لئے خوشدلی سے کیا کرو اور دوسرا ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملتی ہے گوش بھی کھاؤ یہ دنیا کا نفع ہے زکاة جب تک دوسرے کو نہیں دوگے زکاة نہیں عدا ہوتی لیکن قربانی میں گوش دینے کی ضرورت نہیں صرف جانور کو زبا کرو سمجھ میں آیا تو بھی ضبا کرو سمجھ میں نہیں آیا تو بھی ضبا کرو تمہاری عقل ہی کیا ہے جاؤ چند دن جن کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا فیض جن کی طرف منتقل ہو آئے ان کی صحبت میں رہ کر دیکھو محبت کیا چیز ہوتی ہے پلسیرات پر یہ سواریاں کام آئیں گی ترازو میں تلے گا یہ جانور بال بھی تلے گا بیتار اجزاء ہیں کھر بھی تلے گا سینگ بھی تلیں گے واجب قربانی تو دینا ہی دینا ہے دس سال حضور مدینے میں رہے دس سال میں کبھی قربانی ناغہ نہیں کی اگر واجب نہ ہوتی تو یہ ایک سال ضرور ناغہ فرماتے ہیں جو قربانی کے استطاعت کے بہت قربانی نہیں دیتا حضور نے فرمایا اس سے ہمارے عیدگاہ کے قریب آنے کی اجازت نہیں پھٹکنے اس کے بغیر بھی ہماری عید ہو جائے گی دوسرا حضرت صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور کو اتنی قربانی کے عمل سے محبت تھی گلچسپی تھی حضور مرتے وقت حضرت علی کو بلا کر کہ حضور نے وسیعت فرمائی کہ میری طرف سے ہر سال قربانی دینا ہر سال حضرت علی دو بکرے قربان کرتے تھے کسی نے پوچھا سب پر یہ ایک واجب ہے آپ دو کہا کہ نہیں حضور یہ ایک قربانی میری طرف سے حضور نے وسیعت کی ہے یہ قربانی ہر سال حضور کے طرف سے کرتا ہوں کہ حضور نے ہمیں حکم نہیں دیا لیکن منشاہ تو معلوم ہو گیا مجھے یاد آتا ہے خوب میرے استاد مفتی سعیدہ مصفالان پوری رحمت اللہ علیہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ جتنے میں بکرے دیتا ہوں اس میں سب سے اندہ بکرہ اور سب سے پہلے میرے ہاتھوں سے عید کی نماز پڑھنے کے بعد حضور کے نام پر زبا کرتا ہوں دنیا نے دیکھا اس سنت اتباع کا فیض پوری دنیا کے پورے جد کتنے ملکیں دنیا میں ہیں یہ تو صحیح میاد بھی نہیں ہے پوری دنیا کے ہر ملک میں حضرت کا شادری تھا اس سنت کی اتباع کا فیض ہے اللہ ان کے فیض کو پوری دنیا میں پھیلایا تو یہ تیسرا عیسیٰ علیہ سواب کے لیے مرہومین کی طرف سے عیسیٰ علیہ سواب برحق ہے یہ تفصیل سے بحث کرنے کا موقع نہیں ہے حضور نے خود کی ہے یہ حضور نے جانور کو زبا کر دے یہ میرے امت کے ان افراد کی طرف سے ہے جو خربانی نہیں کر سکے حضور نے امت کو یاد رکھا یہ امت کتنی ناسی پاسی اور ناشکری اور احسان فراموشی کی شکار ہو گئی ہے کہ وہ اس اتنے بڑے محسن کو فراموش کر چکی ہے اپنی واجب خربانی دینے کے لیے بھی سوچ رہے ہیں اس کا دل ویران ہے اس کے دل میں محبت کی ایک چنگاری تک نہیں ہے جو خربانی نہیں دیتا وہ چاہے نماز پڑھے چاہے روزہ رکھے وہ چاہے ذکر و تلاوت کے خود بابند ہو اور ایک بات اور بتا دوں دیکھو ایک تو فضیلت میں نے بیان کر دی دوسری یہ اللہ کے لیے خون بہایا جاتا ہے دوسرا ایک حدیث میں آتا ہے جب حاجی لبائی بہت غور سے سنو اس بات کو یہ بات پہلی مرتبہ ارز کر رہا ہوں لبائی کہتا ہے تو یہ لبائی پھیلتے 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 پڑتا ہے تو اس کا مطلب تھوڑی دیر کے لیے حج ہونے تک یہ پوری دنیا حرم کے حکم میں آ جاتی ہے کس کے حکم میں آ جاتی ہے حرم کے حکم میں آ جاتی ہے یہ اب حدیث بیان کر کے اسے کھول جوڑ کرنے کا تعلیب علمانہ بحث کرنے کا موقع بھی نہیں اور مجمع عوام کا تو یہاں قربہ نہیں کر رہا ہے ایک آدمی بینگلور میں لیکن اسے عجر وہ ملے گا جو مکہ میں زمان کرنے سے ملتا ہے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو اور فضیلت زمانی کی فضیلت میں نے بیان کی ہے کہ ایک سال کے روزہ رکھنے کی فضیلت شب قدر میں جاگنے کی فضیلت یہ زمانی کی فضیلت ہے اور غایت کیا ہے دنیا میں فیدہ ہے کہ گوشت کھاؤ آخرت میں پلسیرات پر تمہارے جانور کام آئیں گے یہ جانور ترازو میں تلیں گے آخری میں چمڑہ جو ہے چمڑے کا حکم گوشت کا ہے خود کھاؤ تقسیم کرو رشتے داروں کو غریبوں کو کھلاؤ مالداروں کو دو سب کو دو زکاة مالداروں کو نہیں جاتی لیکن قربانی کا گوشت مالداروں کو بھی دیا جا سکتا ہے اور غیر مسلموں کو بھی دیا جا سکتا ہے اپنے پڑوسیوں میں اگر غیر مسلم رہتا ہے اگر اسے کوئی لینے میں آر نہیں ہے تو پہنچو یہ ایک بات ہوگئی لیکن اگر چمڑا چمڑے کا بھی حکم گوشت کا ہے خود استعمال کرو مالدار کو ہدیہ دو یا غریب کو صدقہ دو چلے گا لیکن اگر اسے بیش دیا اب اس کی رقم صرف غریبوں پر لگے گی صرف مستحق کے زکاة کوئی دی جا سکتی ہے اور کاشف العلوم بھی اس کا ایک مستحق ادارہ ہے یہ آپ مسئلہ بھی معلوم ہو گئی ہے آخری میں لوگ ایک بار بار مسئلہ پوچھتے ہیں اچھا قربانی کی دور میں نمازیاں نہ چھوڑو ایک عمل کرنے کے لیے ایک عمل کو ضائع کرنا یہ ایک نائنصافی کی بات ہے اور ایک عمل کو اس کے درجے سے بڑھانا ہے قربانی زیادہ سے زیادہ واجب ہے ارے پانچ وقت کی نماز تو فرض ہے مسجد میں آ کر پڑھنا ضروری ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ زبا کرتے وقت جو خون یہ چھینٹے بدن پور اچھلتے ہیں زبا کرتے وقت ڈیریکٹ رگوں سے نکل کر خون ہی آتا ہے وہ ناپاک ہے اس کے ساتھ نماز نہیں ہوتی ہاں زبا ہو گیا سب ہو گیا گوشت کو لگا ہوا خون بدن کو لگ جاتا ہے گوشت کو لگا ہوا ہے وہ خون لگا ہے وہ ناپاک نہیں ہے باقی اور بہت سارے چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں انشاءاللہ وہ کسی کو ضرورت پڑے گی تو پوچھ لیجئے اللہ ملکی توفیق عطا فرمائے یہ سب سے اہم بات میں نے آج جو بیان کی ہے جو غالباً میں نے آج پہلی مرتبہ بیان کی ہے پورے شہر میں دو سو جگہ نماز ہوتی ہے تو سب سے پہلی نماز جہاں ہوتی ہے اس کے بعد آدمی خربانی کر سکتا ہے چاہے خربانی کرنے والے نے نماز نہ پڑی ہو تب بھی یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ باہت لوگ خربانی کرنے کی جلدی میں عیدگاہ میں نماز پڑھنے کی سنت کو چھوڑنے کے آدھی ہوتے چلے جا رہے ہیں اس مردہ سنت کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے لاک ڈاؤن سے یہ وبا عام ہوتی جاری ہے اللہ توفیق عطا فرمائے